اور مایامار تک نہیں جانے دیا گیا کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا لیکن ایک بہت اچھی خبر یہ ہے کہ وہ بحفاظت پاکستان واپس پہنچ چکے ہیں پاکستان واپس آ چکے ہیں قوم کی دعائیں رنگ لیائی ہیں بہت دعائیں مانگی گئی اس حوالے سے ڈاکٹر آمر لیاقت وطن واپس پہنچ چکے ہیں آپ تک ہم یہ خبر پہنچا رہے ہیں کہ ڈاکٹر آمر لیاقت حسین وطن واپس پہنچ چکے ہیں صحافتی تنظیموں کی جانب سے بھی ان کی رہائی کا مطالبہ کیا گیا تھا اور جو صحافی حضرات نے پاکستان میں ان کی جانب سے کہا جا رہا تھا کہ ڈاکٹر آمر لیاقت حسین کو جل سے جلد وطن واپس پہنچایا جائے وہاں کی جو امیگریشن ہے وہاں پر ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور جس کے بعد آخر کار وہ وطن واپس پہنچ چکے ہیں اس وقت بورٹ ٹی وی کے چیف نیوز آفیسر فیصل عزیز خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں فیصل صاحب بہت شکریہ یہ بتائیے کہ آمر لیاقت حسین ایک تو آپ کو بھی مبارک بات کہ وہ وطن واپس پہنچ چکے ہیں باحفاظت بلکل خیریت سے ہیں بتائیے گا کہ ان کو وہاں پر مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ایسا کیوں ہوا آپ کے پاس جو تفصیلات ہیں ہمیں بھی بتائیے دیکھیں ایک تو ڈاکٹر آمر لیاقت حسین خیریت سے کراچی پہنچ گئے ہیں اور ذائب کے بول یہ چاہتا تھا اور ڈاکٹر آمر لیاقت حسین یہ چاہتے تھے کہ جو برما کے اندر مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے اور یہ زیادتی ہو رہی ہے پاکستان سے کوئی چینل یا دنیا بر میں سے بھی بہت کم میڈیا وہاں گیا تھا تو ہم نے اپنے نمبر ون انٹر کو ان کی ٹیم کو وہاں بھیجا اور سارے خانونی تقاضی پورے کیے تھے جو ویزے کا پروسس ہوتا ہے وہ پورا مکمل کیا تھا ان کے پاس سارے ڈاکومنٹس تھے ادارے کی جانب سے ریپریزنٹ کرنے کا ایک ڈاکومنٹ تھا یعنی کہ جو بھی کہیں پر بھی کوئی انسائیمنٹ گورن کرنے کے تاریخ کار ہو تاریخ کار ہوتے ہیں وہ بول نے مکمل طور پر پورے کیے تھے اور ڈاکٹر صاحب کے پاس وہ تمام کانوزات تھے لیکن برما کی جو حکومت ہے جو ان کی امیگریشن ہے وہ شاید یہ نہیں چاہتے کہ برما کے اندر مسلمانوں کا قتل عام ہے اس کے بارے میں دنیا کو بتایا جائے دکھایا جائے تو ڈاکٹر آمیر صاحب کے پاس ان کی ٹیم کے پاس جو ڈاکومنٹس تھے ویزے تھے اور سارے لیکٹرز تھے اس کے اوپر عموماً کہیں پر بھی کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے تو اجازت دے بھی جاتی ہے کہ وہ جا کے اس ساہنے کوئی سارے معاملات کو کور کر سکے لیکن ڈاکٹر صاحب کو روکا گیا اور روک کے کئی گھنٹے بٹھایا گیا ان کا کے بارے میں پوزہ کی گئی اور ایک ایسا ملک ثابت ہوا ہے برما جو آزادیہ تھا حقائق سامنے لے گا ہے جے بلکل فیصل صاحب ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اگر جب ہم ڈاکٹر آمیر لیاقت حسین کی بات کرتے ہیں بہت شکریہ فیصل عزیز خان آپ کا ہم بات کریں آمیر لیاقت حسین کی وہ بطن واپس پہنچ چکے ہیں بہت حفاظت بطن واپس پہنچ چکے ہیں